لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پروام تیس منٹ کے ساتھ آپ کا مذبان مقبول اللہ ہی حاضر ہے اور اپنے دیکھنے والوں کو سلام آز کرتا فرنڈز آج تیرہ مائی دوہزار چوبیس پیر چار زکار مزاج اگرامی آپ جہاں بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خوش و خورم تندرست و توانا انم کی کٹائی کا موسم اپنے عروض پر ہے تقریباً کسانوں نے جندم کاشت کر کٹائی اس کی مکمل کرے اب اس کی ترخبی کا مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں ہمارے کاشتکار شدید مشکلات کا شکار ہے تحصیل کروڑ اور تحصیل چوبارہ میں محکمہ خوراک نے ابھی تک گندم کی خریداری شروع نہیں کی اور توقع نظر بھی نہیں آ رہی کہ گندم کی خریداری شروع ہو سکے آج کے پروگرام میں جس طرح کے آپ کی نوٹس میں ہے کہ صدر دسٹک بار اسسوسییشن لیا شیخ مہتاب الہی ایڈوکیٹ صاحب اور ان کے ہمراہ جرنل سیکریٹری مہر اشفاق تھن صاحب نے تشریف لانا تھا مگر وہ اپنی مصوفیت کی وجہ سے تشریف نہ لانا سکتے اگر آپ سے ملاقات کیونکہ ضروری تھی اور آج کے معزز مہمانوں کی مصوفیت کی وجہ سے شیڈول پروگرام نہ ہو سکنے کی بابت بھی آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا تو اس لیے یہ آپ سے ماظر چاہتے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان کسی مصوفیت کی وجہ سے پروگرام میں تشریف نہ لانا سکے اور آج آپ ان کی گفتگو اور خیالات سے محروم رہے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ صدر ڈسٹرک بار اسوسیشن لیہ اور جنرل سیکریٹری ڈسٹرک بار اسوسیشن لیہ جو اسی سال جنوری کے ماہ میں منقد ہونے والی انتخابات کے نتیجہ میں کامیاب ہوئے تھے وہ پروگرام میں تشریف لاتے یا لائیں اور اپنی کارکردگی سے اپنے ویجن سے اس وقت عدالتوں کے جو مسائل ہیں جو ہڑتالے چل رہی ہیں اس پہ بات کریں اپنا موقف نے ہمارے سننے والوں کو مزشتہ دنوں ڈسٹرکورٹ لیہ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ اس میں ایک شہری جو ایک عدالتی کاروئی کے سلسلے میں وہاں بطور ملزم وہاں شریک تھا اس پہ وکیر کے چیمبر میں فائرنگ کا واقعہ ہوا اور اس فائرنگ کے نتیجے میں اس کی جان چلی گئی اور بھی بار کے جو دیگر اہم معاملات ہیں ایشوز ہیں وقلہ سے ان کی اپ گریڈیشن سے ان کی لائبریری سے اور دیگر چیمبرز کے مسائل ہیں ان کے کنٹین کے سائیکل سٹینڈ کے چار دیواری کے سیکورٹی کے یہ سارے آج کے پروباب کا حصہ تھے ہر لگ کے کوشش تو ہم نے کی مگر ہمارے معزز محمالوں کی مصروفت کے وجہ سے آج آپ ان کی آرہ سے استفادہ نہ کر سکیں تاہم آج کے اخبارات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور لیہ میں رو نمائہ ہونے والے جو چاند کامل زکر بھی برواد جاتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں آج تمام اخبارات نے دو خبریں نمائے طور پر مشترکہ انداز میں شائع کیے ہیں ایک خبر تو سب سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں روزنا مخبریں کی خبر ہے شمالی وزیرستان کی دہشت گردوں کے حملے ساتھ سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے دہشت گردوں نے پہلے بم ڈسپوزل یونٹ کو نشانہ بنایا اور پھر سیکورٹی فوسز پر بولین چلا دیں میر علی کے علاقے میں چیک پوسٹ پر ڈھاوا ہمارے جوان یقینی طور پر وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اندرون ملک بھی جتنے چیلنجز انہیں درپیش ہوتے ہیں قوم کو ان چیلنجز سے نجات دلانے کے لئے اپنا رول پلے کرتے ہیں حتیٰ کہ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی آپ کے امن اور سکون کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں لئیہ کے ایک نوجوان جو کل سپورد خاک ہوا اس کا بھی کل جنازہ ادا کیا گیا ہے اور لئیہ کے اس نوجوان نے شمالی وزیرستان میں دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مطن عزیز کے دفاع کے لئے اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کی اور تین سو اٹھاسی چک میں انہیں پورے عزاز کے ساتھ سپورد خاک کیا گیا پاک فوج کا سپاہی سجاد حسین وزیرستان میں ملک دشمن اناثر کے حملے میں شہید ہوا اور نماز جنازہ میں اسسسٹنٹ کمیشنر لئیہ حارس حمید اور پولیس افسران نے اشیر کرتی ہے یقینی طور پر پاکستان کو صرف جو غرافیائی سرحدوں پر سیکورٹی مسائل کا سامنہ نہیں ہے بلکہ معاشی سرحدوں پر بھی شدید مشکلات کا سامنہ ہے اور ان سے نبٹنے کے لئے اور ان چیلنجز سے جان سڑانے کے لئے ہر حکومت نے اپنے طور پر کوشش کی موجودہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اور حکومتیں جو ہیں ان کے پاس جو بڑا طریقہ اور سلیکہ ہوتا ہے اس میں ٹیکس کا جو دائرہ ہے اس کو وسیع کیا جاتا ہے اور ٹیکس میں جو مختلف چھوٹ دی گئی ہوتی ہیں مختلف شعبہ جات پر مختلف اشیاء پر اس چھوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس مرتبہ جو بجڈ آ رہا ہے اس میں بھی اسی قسم کی خبریں ابھی سے سنائی دینا شروع ہو گئی ہیں جن میں کل وزیر خزانہ نے پری بجڈ کانفرنس سے خطاب کرتے ہو کہا کہ ریٹیلرز لازمن ٹیکس نیکس میں لائے جائیں گے یہ روزنمہ جنگ مولتان کی خبر ہے اور اس میں کہا گیا کہ ہم نے بجلی چوری کو مکمل ختم اس کی تقسیم کار کمپنیوں کے بورڈز میں نیجی شعبہ بھی شامل کریں گے یہ جنگ میں ریپورٹ ہوا ہے وزیر خزانہ پاکستان کی پری بجڈ کانفرنس سے ان کا خطاب اور انہوں نے آگے کہا کہ جو تاجر بہائی باہر ہے خود ہی ٹیکسیشن میں آ جائے معاشی اس نے کام کے لیے نیجکاری کی طرف جانا نیجی شعبہ کو آگے آنا ہوگا سٹیٹ بینک، زراد، آئی ٹی، ایس ایم ایز کی فنانسنگ بڑھائے آج سے آئی ایم ایف کے ساتھ طویل پروگرام کے لیے مذاقرات کریں گے سنتوں کو یکسہ توانائی کا ٹیرف دینا جائز مطالبہ ہے مکمر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اس سے محصولات بڑھیں گے اور شفافیت بھی آ جائے گے خصوموں کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے وزیر خزانہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی جو بات وزیر خزانہ پاکستان نے کی ہے محمد اور انزیب صاحب نے یہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ واضح میں بھی ہمارے ہاں حکومتوں نے ٹیکس کے دائرے کو آمدن کے دائرے کو بڑھانے کے لیے جو ریٹیلرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہمیشہ بات کی ہے اور کبھی کبھار ان کی اس کوشش کو پذیرائی ملتی ہے کبھی مضامت ہوتی ہے اور احتجاج بھی ہوتا ہے اور اس احتجاج کے رتیجے میں پھر حکومت پسپائی بھی استیار کرتی ہے یہ تقریباً تمام ادوار میں ایک جیسا ہی سلوک ہو رہا ہے ٹیکس پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس دینا چاہیے ٹیکس کا دائرہ بھی وسیح ہونا چاہیے مگر ٹیکس پالیسیز جو ہیں وہ اس حد تک شاندار اور قابل عمل اور قابل قبول ہوں کہ لوگ خوشی کے ساتھ ٹیکس نیٹ کو اپنے لئے احضار سنجھے ہمارے ہاں عمومی طور پر جو ٹیکس کی پالیسیم بنائے جاتی ہیں وہ اس کی گراؤنٹ ریالٹیز کو نظر انداز کر کے بنایا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی بھی ٹیکس دہندہ ہوئے انڈائریکٹ تو ہر صارف ہر شہری وہ ٹیکس دے رہا ہے اب جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کے لئے لازم ہے کہ جو اس کی پالیسیاں ہیں وہ قابل عمل ہوں اگر قابل عمر اور قابل قبول پالیسیاں بن جائیں کرکچن ختم ہو جائیں منیمائز ہو جائیں سفارش کلچر جو ہے اس کو منیمائز کر دیا جائیں وی آئی پی کلچر جو ہے وہ اگر منیمائز ہو جائے تو اس کا اثر جو ہے اس کے مفید اثرات جو ہے ہمارے پوری سوسائٹی پر پڑے گئے کہ عام شہری اس کو یہ آہستہ سے یقین ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کی جو فنڈز ہیں اس سے جو لیا گیا ٹیکس ہے وہ کرکشن اور چوری پر خرچ نہیں ہوگا وہ ٹیکس جو ہے وہ امانداری کے ساتھ قومی بھلائی کے جو منصوب آجات ہیں اس پر خرچ ہوگا ہمارے اداروں کی ڈوائلمنٹ پر خرچ ہوگا ہمارے جو قومی تعمیراتی طرقیاتی جو منصوب آجات ہیں اس پر خرچ ہوگا اور جو دیگر قوم کی ضرورتیں ہیں ان پر خرچ ہوگا تو یقینی طور پر کہ اس کے بعد قوم کے جو افراد ہیں جو ارکان ہیں ممران ہیں وہ پھر ٹیکس کی ادائیگی زبردستی سے نہیں بیچہنی اور مجبوری میں نہیں خوشی کے ساتھ دیں گے روزنامہ جنگ نے ہی ایک اور خبر دی ہے اور وہ ثابت وزیر خارجہ اور چیئرمنٹ پیپل پالٹی بلاول بھٹو وزرداری کی سٹیٹمنٹ کو نمائے طور پر روزنامہ جنگ نے کہہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھٹو ریفرنس فیصلے سے ثابت ہو گیا عدالتی اصلاحات ضروری ججز تائناتی کا طریقہ بدھر نہ ہوگا بھٹو ریفرنس کا فیصلہ تاریخی عدالت نے مطالبہ تسلیم کیا جو عدالتی قتل ہے کیپسپالٹی عدالتی اصلاحات کا سفر مکمل کرے گی ملک میں معاشی بہران ہے اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گی تو مسائل کا حل نہیں نکلے گا آصف زرداری نے مفاہمت کا پیغام ایسے سیاسدانوں کو بھیجا جو اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتے اس پیغام کو گالی گلوچ کی نظر کر دیا گیا چیئرمنٹ پی پی بی سیمینار سے خطاب ظلفکار بھٹو علی بھٹو کو قومی ہیرو کرنسی نوٹ پر تصویر کی قرارداد پیش براول بھٹو صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ عدالتی فیصلے سے ریفرنس سے فیصلہ ثابت ہو گیا عدالتی اصلاحات ضروری ججز تائناتی کا طریقہ بدلنا ہوگا گلوال بھٹو ظلداری صاحب آپ حکومت میں ہیں پریزیڈنٹ آپ پاکستان آپ ہیں پیپلز پوالٹی مرکز میں اور صوبوں میں بھی شریک اقتدار ہے اپنے پارٹنرز کے ساتھ آپ ملئے اور عدالتی اصلاحات کا بیڑا اٹھائیے آپ جو بھی اصلاحات قومی ملکی استقام کے لئے ضروری سمجھتے ہیں اور جوڈیشل سسٹم کی مضبوطی کے لئے ضروری سمجھتے ہیں اس کے لئے طریقہ کار موجود ہے آپ اس کو اپنائیے مشورہ کیجئے اور انصاف کے عمل کو اتنا آسان بنائیے تاکہ لوگوں کو عدالتوں پہ جوڈیشل سسٹم پہ اتنا اعتماد ہو کہ لوگ اپنے فیصلے عدالت سے کرانے میں خوشی محسوس کریں اور ان کے وقار عدالتوں کا وقار بلند ہو اور پاکستان کا جو نظام انصاف ہے اس کا پوری دنیا میں بول بالا ہو آپ کو یقینی طور پر یہ منڈیٹ حاصل ہے اور اس حاصل منڈیٹ کی نتیجے میں آپ اپنے ساتھی پارٹیز کے ساتھ مل کر عدالتی صلاحات کا بیڑا ضرور اٹھائیے اور یہ قوم آپ سے یہ تقاضہ بھی کرتی ہے کہ آپ وہ جو مسائل جن کا سامنا کسی عام شہری کو کسی خاص شہری کو ہوتا ہے اس سے آسانی دھونڈنے کے لیے آپ جب اگلی دفعہ الیکشن میں آئیں گے تو پھر لوگوں کو بتائیے گا کہ آپ میں آپ کی پارٹی نے آپ کی اتحادی حکومت نے پبلک ویل پھر کے لیے جوڈیشنل سسٹم میں کیا کہا صلاحات لائیں ہیں اور پازٹیوی صلاحات کے نتیجے میں پاکستان کا جو عدالتی انصاف کا جو نظام ہے اس کا پوری دنیا میں بول بالا ہوگا دیفنٹی ہے کہ پھر آپ کا آپ کو یہ کریڈٹ جائے گا اس کے بعد جناب روزامہ دنیا انہوں نے ایک خبر شائع کی ہے بڑی نمیان خبر ہے یہ آزاد کشمیر جنت نظیر کی ایک خبر انہوں نے دی ہے جناب مظاہرین کا مظفر آباد کی جانب مارچ جھڑ پیں موبائل سروس موطل راولہ کوٹ میں مذاکرات رینجرز کی احالہ سے واپسی آگے وہ لکھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا دس نکاتی چارسٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درامت کے لیے احتجاج تیسرے روز بھی جاری کافلے راولہ کوٹ پہنچ گئے آج شہر اقتدار کی جانب پیش قدموں تشید بھی بڑھ گئے صورتحال افسوسطاق تمام سٹیک ہولڈرز تحمل کا مظاہرہ کریں صدر زرداری سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بجائے مذاکرات سے مسئلہ حل کیا جائے وزیراعظم شاہ باشری یہ جناب راولہ کوٹ کی خبر ہے جس میں پہیہ جام آگے کاروباری مذاکز کی بندش کی بات کی گئی ہے ہڑکالے ہیں مظاہرین ہیں پولیس میں جھڑپے ہیں پتھراؤ ہے تئی علاقوں میں حالات پشیدہ ہے پور تشیدد تحریک سے نظام زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا پبلک ٹرانسپورٹ دکانیں بزار کاروباری مذاکز مند ہیں یہ عوامی ایکشن کمیٹری کی کال پر میرپور بھمبر کوٹلی نکیال تتہ پانی ہجرہ سے مظفربہ یہ ساری علاقوں کی یہ خبر ہے بہر وہاں جو ناخشگوار باقیات جو ہو رہے ہیں ان کا تقاضی یہی ہے کہ ازاد کشمیر کی حکومت اور ہماری جو با اختیار حلقے ہیں وہ اس سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو مذاکرات کا عمل ہے اس کو کامیابی کے ساتھ اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں اور وہاں جو بدامنی کی کیفیت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی شہری اور کاروباری زندگی کو کسی بھی سطح میں نقصان نہ پہنچ سکے اور دوسری جو بات ہے کہ مظاہرین پر بھی یہ اخلاقی اور قومی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے احتجاج اور مطالبات کو مندوانے کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز کریں اور اس تاکہ کوئی کشر پسند اناثر اس بیچینی میں کوئی فائدہ اٹھا کر کوئی نقصان نہ کر بیٹھے جس کا پھر بعد میں سب کو پشتاوا ہو جنب یہ آج کی قابل ذکر چند خبروں میں سے کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں روزنا خبریں نے لیا کے حوالے سے جو گندم کی خریداری میں جو مشکلات ہیں ان کو موضوع بحث بنایا ہے کہ چوکازم میں پیر جگی میں جنمن شاہ میں اور جو دیگر ہمارے سٹیشنز ہیں وہاں تحصیل لیا میں جو پاسکو گندم کی خریداری کر رہی ہے اس خریداری کے دوران جو کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے باردانہ کی حصول میں جو انہیں بد انتظامی اور ناانصافی سے صاحب کا پیش آ رہا ہے وہ کئی کئی دنوں سے فورڈ سنٹروں پہ جا رہے ہیں پرچینزنگ سنٹروں پہ کسانوں کی اکثریہ جو ہے وہ باردانہ سے محروم آ رہی ہے اور جو میڈل مین ہیں انہیں باردانہ آسانی سے مل جاتا ہے مذہب کسان جو اپنے خون پسینہ ایک کر کے دن رات ایک کر کے گندم انہوں نے کاشت کی اور اب فروخت کرنے کا موقع آیا تو پاسکو جو ہے وہ گندم میڈل مین سے سرید میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے اور جو کسان ہے اس کو اپنی گندم کی فروختی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور آپ کو میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ تحصیل کروڑ اور تحصیل چوبارہ میں تو ابھی تک سرکاری طور پر گندم کی فروختی شروع ہی نہیں ہو سکی ایک اور خبر وہ آئیے جناب وائس چانسلر جو ہیں ہمارے یونیورسٹی آف لیہ نے انہوں نے ایک خبر شیئر کی ہے انہوں نے کہا کہ لیہ یونیورسٹی میں رمہ برس مزید شعبوں میں داخلے ہوں گے ڈاکٹر دین محمد زاہد صاحب وائس چانسلر یونیورسٹی آف لیہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کا انفرسٹر تکمیل کے قریب ہے دو سو سے زائد کلاس روم پر مجتمع امارت تیار ہو چکی ہے فکیلٹی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دو سو ایک اسامیوں پر بھرتی کے لیے اشتہار دیا گیا ہے بیسی صاحب کی جو اپنی مدد تائناتی ہے اگر اس میں توسیع نہیں ہوتی تو وہ غالباً پانچ جون کو ان کی مدد جو قائم کام بیسی شپ کی طور پر وہ فرائے سر انجام دے رہے ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی اور آپ کو جانتے ہیں کہ ایک سال لیہ فنکشنل ہیں اور یہ ڈاکٹر دین محمد ظاہر صاحب تیسرے وائس چانسلر ہیں جو یونیورسٹی آف لیہ میں اپنے فرائے سر انجام دے رہے ہیں اتنا بڑا اہم اہدہ وہ اڈھاک بیس پہ چلائے جا رہا ہے یقینی طور پر یونیورسٹی کے جو اور دیگر مسائل ہیں جس میں اس کے فیکیلٹی ممران ہیں جن کا وہ خود بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ دو سو ایک اسامیہ آہ خالی ہیں جس ادارے کے پاس یونیورسٹی کے پاس آٹھ جو ہیں وہ پرمنٹ فیکیلٹی ممران ہو اور جو باقی سٹاہ ممر ہیں وہ آردی بنیادوں پہ ڈیلی ویجز پہ چلائے جا رہا ہوں ان سے کام تو پھر ظاہر ہے پھر جو نتائج ہیں وہ اس لیول پہ کہ نہیں آتے جو جس کی توقع آج کا ہمارے نوجوان کو ہے تو اسی طرح بیلڈنگ کا ایشو ہے حافظہ بعد جو ہمارا کرو روڈ پہ جو تسبہ ہے اس کے نزدیک جو جنسٹی آف لیہ کا جو کیمپس ہے اس میں بیلڈنگ ایک شاندار بیلڈنگ جو ہے وہ مکمل ہوتی تھی ہے اور اس بیلڈنگ کی تکمیل ہینڈنگ ٹیکنگ کے لیے بیلڈنگ ڈیپارٹمنٹ اور جنسٹی کے درمیان کچھ فنڈز کے ایشوز ہیں اگر یہ چند کروڑ تک کے جو فنڈز ہیں اگر وہ گورنمنٹ پنجاب اتلیز کر دیتی ہے تو یہ امارت جو ہے وہ قابل استعمال ہو جائے گی اور اس کے استعمال ہونے سے یہ پورا ایک ایسا شاندار کمپلیکس بن جائے گا جس کا شمار پاکستان کے شاندار تعلیمی اداروں میں ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ دو سو ایک جو اسامیوں پر بھٹی ہیں ان بھٹیوں کی کمپلیشن کے بعد یقینی طور پر جو یونیورسٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ ایک ریدم کے ساتھ اپنا کام جو شروع کر دے گا تاہم یہ بات یہاں میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی آف لئیہ میں ابھی تک جو لار ڈپارٹمنٹ ہے اس کے قیام کی طرف کوشش نہیں کی گئی یہ کمی جو ہے وہ یہ لئیہ کے طلبہ و طالبہ تر بڑی شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہے لئیہ کے بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ وہاں جانے پر مضبور ہے اب جب لئیہ میں یونیورسٹی آف لئیہ جیسا ایک ادارہ وجود آ چکا ہے تو لار ڈپارٹمنٹ بھی اس یونیورسٹی کا حصہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ جناب آج حکومت پنجاب کی طرف سے کچھ اہم ڈیویلمنٹ لئیہ میں ہوئی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ اور وہ یہ ہے کہ ڈپی کمیشنر لئیہ محترمہ امیرہ بیدار صاحبہ نے سی او ہیلتھ حافظ لئیہ میں ایک نیا ہیلتھ پروگرام شروع ہوا ہے کلینک آن ویلز کلینک آن ویلز سے مراد یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے ہیلتھ گاڑیاں پروائیڈ کی ہیں ان پانچ گاڑیوں پر موبائل کلینک جو ہیں وہ ایراج مالجہ کی سہول دیں گے اور ڈیپی کمیشنر لئیہ اور سی او ہیلتھ لئیہ ڈاکٹر شاہد ریاض صاحب نے جو اس موقع پر بریفن بھی ہے اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ شہری لئیہ کے وہ خاندان وہ شہری وہ عبادیاں جو کسی بھی وجہ سے علاج مالجے کے حوالے سے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سستی کے مظاہرے کے وجہ سے ان میں بہت سارے مریرد ہیں وہ ڈیتھ ہو جاتے ہیں اور ان کو علاج مالجہ پراپر نہیں مل سکتا اور پراپر علاج مالجہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں نا قابل تلافی نقصان ہوتا ہے اور میں یہاں خصوصی طور پر یہ آپ سے شیئر کرنا روی سمجھتا ہوں کہ کلینک آن ویلز کا جو سربراہی کر رہے ہیں وہ نومنتخب ایم پی علی اسغر خان گرمانی صاحب ہیں وہ حکومت پنجاب کے نمائندے کے طور پر اس پورے پراژیکٹ نگرانی کر رہے ہیں جس کی بریفنگ ڈپی کمیشنر لیا اور سی او ہیلت لیا نے دی ہے اور ایم پی علی اسغر خان گرمانی جو آپ کے نوٹس میں ہے کہ پہلی مطبعہ کسی بھی الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا اور انہوں نے ایک بڑے مارجن کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے وہ حکومت پنجاب کے نمائندے کی طور پر انہوں نے اس کلینک آن ویلز کی افتتاہی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خود بھی انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور میڈیا ٹاک میں انہوں نے اس ویجن کا اظہار کیا کہ نہ صرف یہ کہ کلینک آن ویلز جو ہیں وہ گھر گھر جا کر خاص طور پر خیمہ بستیوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں یا کچھی عبادیوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں خاندان ہوتے ہیں ان تک یہ گاڑیاں پہنچے گی ان میں ڈاکٹر ہوگا ان میں الیچ بھی ہوگی اور خاص بات یہ ہے کہ ان میں الٹرا ساؤنڈ کرنے والی بھی گاڑی ہوگی اور چھوٹے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی ان گاڑیوں میں ہوگی تو ان گاڑیوں سے لوگوں کو صحت کی جو سہولت ہے اس میں آسانی آئے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ ہیلتھ ٹیم اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پر حکومت پنجاب نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اب اس اعتماد پر ہیلتھ کی جو موبائل ٹیم میں ہیں وہ کس حد تک پورا اتر کی ہیں افتتاحی تقریب کے بعد ان پی اے علیہ صلی اللہ گرمانی اور ڈپی کمیشنر صاحبہ نے جو دیگر گفتگو کی اس میں انہوں نے اس عظم کا اور اس ارادے کا اظہار کیا کہ مدر اینڈ چائل ہسپتال کے جو اجراہ ہے وہ امید کافی ہے کہ جون دو ہزار چوبیس تک مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کی جو بقاعدہ سرمنی ہے جس میں چیف نسٹر پنجاب محترمہ مریم نباز صاحبہ لئیہ میں ڈسٹک ہیڈ پارٹ ہسپتال لئیہ اوٹھال نواز شیف ہسپتال اور مدر اینڈ چائل ہسپتال جو تین بڑے ہسپتال شہر میں موجود ہوں گے اور پھر اس کے بعد لئیہ میں میڈیکل کالج کا جو کیس ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور آپ جانتے ہیں ہیں باری اللہ لئیہ کے اس کو پہنچے گا اور لئیہ میں سے مریضوں اور زخمیوں کو جو ریفننگ ہے اس کا جو سفر ہے وہ عمل کم ہو جائے گا تو اس اقینی طور پر ہمارے عوام الناس کو یہ ایک اچھی ٹریٹمنٹ کی سہولت میسر آئے گی اس کے بعد جناب والا حوالے سے حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے پرائس کنٹرول جو مجیسٹ ہے ان کی کارکردگی دیلی بیسز پہ حکومت کو بھیجی جا رہی ہے کارکردگی کی حد تک تو بات ٹھیک ہے فگرز کی حد تک بات ٹھیک ہے فیارے بھی درد ہو رہی ہیں جرمانے بھی ہو رہے ہیں وغیرہ مگر یہ مہنگائی تو اسی وقت کنٹرول ہوگی جب ہمارے دکاندار ہمارے تاجر ہمارے بڑے جو ڈیلر ہیں وہ اس بات کا احساس کریں گے جو خریدنے والے ہیں وہ کسی اور ملک سے نہیں آئے ان کا جو صارف ہے وہ بھی انہی کے محلے کا انہی کے گاؤں کا انہی کے وارڈ کا رہیش ہے وہ بھی ان کا عزیز ہے وہ بھی ان کا جاننے والا ہے وہ بھی ان کا کچھ نہ کچھ لگتا ہے اگر یہ جذبہ ہمارے صارف اور ہمارے دکاندار میں پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم اس سے توقع کر سکیں گے کہ لئیہ میں مہنگائی اس کے لئے پھر کسی پرائس پرائس پنٹول مجسٹیٹ کی پیش نہیں آئے گی وہ پھر ہمارے جو دکاندار ہیں وہ خود ہی رزا قارانہ طور پر ہی ایسی اقدامات کریں گے کہ خاص ایام جس رماہ رمضان ہوتا ہے یدین ہوتا ہے یا اور خصوصی تہوار ہے وہ اس تہوار پہ وہ پھر سارف کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کی اور پیش کش کر دیں گے کہ جناب اس مرتبہ ہم اتنے فیصد دسکاؤنڈ کرتے ہیں یہ وہ دیوانے کا خواب ہے اور خواب دیکھنے پہ آپ ملکہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بابندی نہیں ہے آپ کی طرح میں بھی یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ کاش وہ دن آ جائے اور ہمارے دکاندار تاجر بھائی جو ہیں وہ اس انداز میں اپنی بزنس کریں کہ جس میں سارف جو ہے وہ بزار میں آئے آتے ہوئے ڈرے نہیں وہ خوف زد نہ ہو وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر خوشی کے ساتھ بزار میں آئے اور اس کے پاس اتنی جتنی بھی اس کے پاس پیسے جی پاکڑ منی ہو تو اس پاکڑ منی کے خرد سے اپنی گھر کی تمام ضرورتیں اور اپنے بچوں کی خواہشات کی وہ تکمیل کر سکتے ہیں یہاں آج کے پروگرام کے اختتام پر میں سوڑا صاحب سے ذکر کروں کہ آج ایک جنازے میں شرط کرنے کا اتفاق ہوا صابق میمر زلہ پونسل مہر محمد یونس تھند صاحب اور مہر محمد یاکوب تھند صاحب مہر محمد یوسف صاحب یہ سماجی کارکنان ہیں اور آپ جانتے ہیں ان کے ان کے والد محصرم مہر بلاول ہند صاحب ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام متبقیان کو اپنے جوار رحمت میں جزا تعافرمائے ان کے پسمانگان ان کے لوہیکین کو صبر جمیل تعافرمائے تو ہم لیہ ٹی وی ایچ ڈی کلی ٹیم بھی مہر بلاول ہند صاحب کے اس ناغہانی ڈیت پر افسوس کا اظہار کرتی ہے اور دیگر تمام متبقیان کے گورسہ اور بلاول صاحب کے گورسہ کے ساتھ اظہار تازیت کرتی ہے اس وقت پروغام کا وقت ختم ہوا پروغام میں جتنے دوستوں نے شرکت کی رائے شاد بھٹی صاحب نے بڑے مصروف شخصیت ہیں اور انہوں نے وقت نکالا ہم ان کے انتہائی میں شکور تمنہوں کا اظہار کیا ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں سعید اللہ صاحب نے وقت دیا ہم ان کے مشکور ہیں انہیت اللہ کاشف صاحب کے دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت دیا زین نیازی صاحب سٹوڈنٹ رہنما ہے ان کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت دیا گزار ہوں آپ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میں شرکت کی اور فریدی صاحب کا اس لیے مشکور ہوں کہ یہ پروگرام ان کے توسط سے آپ تک پہنچا اب پروگرام کے میز بان مقبور راہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شما جلا کر رہیں اللہ نے دی بان